ہلو دوستو دوستو آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سکن بریٹ کریم کے بارے میں دوستو میرے ہاتھ میں آج ایک ایسی کریم ہے جو آپ کی سکن کو بلکل اگدم بیکار بنا سکتی ہے آپ کے لئے بہت خطرناک ثابت ہو سکتی ہے آپ ایسا سمجھلو کی آپ کی سکن کو بلکل ڈیمیج کر دے گی یا پھر آپ کی سکن میں یہ فائدہ بتا سکتی ہے جس کے لئے یہ بنائی گئی ہے اب یہ ڈیپینڈ کی چیچے پر کرتا ہے ہمارے لئے فائدہ مند ہوگی یا پھر نقصان دے گی ہمیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو استعمال کیسے کرتے ہیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کے بارے میں نولیج ہے یا نہیں ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کس طرح سے استعمال کرتے ہیں کتنے سمیں تک استعمال کرتے ہیں اور کب استعمال کرتے ہیں بہت سارے باتیں ہیں جو میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں جس سے اگر آپ فولو کریں گے تو آپ کو اس کا نقصان جھیلنا نہیں پڑے گا تو اس کے فائدے اس کے نقصان اس کو جو ہے کیسے استعمال کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اور کیا اس کے جو ہے اس کو یوز کرتے ہوئے کن باتوں کہاں آپ کو دھیان لکھنا ہے ٹھیک ہے ساری باتیں آپ کو اس ویڈیو میں ملنے والی ہیں ڈیٹیل میں ٹھیک ہے تو چلو دوستو چلتے ہیں اچھا تھوڑا سا اس کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں دیکھیں دوستو یہ جو ہے ہائیڈرو یہ جو کریم ہے اس کے اندر تین سالٹ ہوتا ہے ہائیڈروکنون ٹریٹنون مومنٹرسون ٹھیک ہے اور یہ جیل کمپنگ کی دوارہ بنایا جاتا ہے جو کہ بیس گرام کا پیک ہوتا ہے اور یہ دو سو پچیس روپے کا آپ کو ملتا ہے کسی بھی مارکیٹ میں آپ جاؤ گے دو سو پچیس روپے کا یہ آپ کو مل جائے گا سمجھ گئے ہیں تو دوستو چلیے بات کرتے ہیں اس کریم کی ڈٹیل میں جو آپ کو جاننا ضروری ہے ایک ایک بات آپ کو بہت دھیان سے سننی پڑے گی اگر آپ کو اس سے اس کے نقصانوں سے بچنا ہے اس کے منقصان آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں جب آپ اس کو لگائیں گے بعد میں بات کریں گے فائد ہوگی جب آپ اس کو لگائیں گے آپ جہاں جس ایریے پر لگاؤ گی وہاں جلن ہوگی پہلے چیز دوستو چیز خجلی ہوگی تیسری چیز آپ کے اسکن جو ہے پتلی ہو جائے گی ٹھیک ایک می کا دیکھا رہا ہوں ساری دیکھتے جائیے آپ کی اسکن پتلی ہو جائے گی اتنی پتلی ہو جائے گی کہ آپ Corn کو اسکین کے اندر جو منسہ ہوتی ہیں وہ دکھنے لگے گی چواتھی چیز آپ کی اسکن کی لیئر نکلنے لگے گی Dead cells بن کے نکلنے لگ اپ مدی گی اب ہم بات کرتے ہیں اس کے فائدہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں ٹھیک ہے دیکھئے دوستو یہ جو کریم ہے یہ استعمال میں لی جاتی ہے ملازمہ کو ختم کرنے کے لئے ملازمہ منظر ہوتی ہے سکین کے جس کے انتر داگ دھبے ہو جاتا ہے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں سکین پر اس کے انتر داگ دھبے اتنے پیچز ہو جاتے ہیں جس کو ختم کرنے کے لئے اس کو استعمال کر جاتا ہے ٹھیک ہے دھائی پر اس طرف چھوٹ رہے ہیں معلوم談ادики میرم کام کرتے šو بھی سی ساپمیلک اللہ ڈẹک ساکابی کام کرتے ہیں آپ ایک کام کرتے ہیں ایک کیا عقام کرے گا آپ کی سکن کو لائٹ کرے گا جو آپ کے دبے ہیں وہ ہٹا دے گا دوسرا کیا عقام کرے گا آپ کی سکن میں جو پروبلم ہو رہی ہے آپ کی سکن میں جو خجلی ہو رہی ہے تھوڑی بہت پہلے سے جو انفیکشن ہو رکھا اس کو ختم کرے گا تیسرا کیا عقام کرے گا آپ کی سکن کو تھوڑا سا نیوٹریشن دے گا ہیلتی بنائے گا تو اس کی کومبینیشن تو بڑی ہے لیکن استعمال کرنے کے حساب سے ہی سکنے دلٹ آپ کو ملے گا دوستو مہین چیز میں آپ کو اس کی اب بتانے والا ہوں اس میں یہ ہے کہ آپ اس کو کیسے استعمال کریں گے دیکھیں دوستو سب سے پہلے آپ اس کے ایکسپاری ڈیٹ چیک کریں گے اس کے بعد اس کا پورا لیول چیک کریں گے اس کے بعد ڈاکٹر نے جو صلاح دی ہے اس کو اچھے سے فولو کرنا ہے کتنے سمیتک دی ہے کس ٹائم دی ہے کیسے دی ہے وہ سارے فولو کرنا ہے بینہ ڈاکٹر کی صلاح کے بلکل بھی استعمال نہیں کرنا ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ میں آپ کو ایک آئیڈیا دیتا ہوں یا آپ کو میں بتاتا ہوں کیسے اس کو استعمال کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کو جیدہ دن تک استعمال نہیں کر سکتے چھے مہینے سات مہینے ایک سال استعمال نہیں کر سکتے آپ اس کو مہینہ دو مہینہ استعمال کر سکتے ہیں وہ بھی تب جب آپ کو سائیڈ ایفیکٹ نہ دیکھیں دوسری چیز جب آپ اس کو استعمال کریں گے تو آپ کو دن میں استعمال نہیں کرنا ہے رات میں استعمال کرنا ہے دن میں استعمال کرنا ہے تو تب کرو جب آپ کو confident ہوگی ہم باہر نہیں جائیں گے ہمارے موہ پہ دھول دھوک نہیں پڑے گی دسٹ نہیں آئے گی تو آپ دن میں استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ اندر اندر رہتے ہیں گھر کے اندر تیسری چیز کی جب آپ اس کو استعمال کریں گے اس سے پہلے آپ کا فیس بلکل کلین ہونا چاہیے کوئی بھی ڈسٹ کوئی بھی پارٹیکل آپ کے فیس پر ایسا نہیں ہونا چاہیے جس سے کی اگر آپ اس کے لئے کو لگاتے ہیں تو وہ آپ کو انفیکشن کر دیں ٹھیک ہے بلکل آپ کا فیس کلین ہونا چاہیے دھولو واش کر لو اس کے بعد آپ اس کو اپلائے کرو ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے کی ٹائم جو آپ کو جیسے دو دن چار دن دس دن یا پندرہ دن یا بیس دن یا ایک مہینہ جتنا ٹائم آپ کو ریکمنٹ کیا گیا ہے دکٹر کی طرح سے اتنا آپ اس کو استعمال کریں اس کے بینا آپ اس کو استعمال نہ کریں آپ چلدی بھی نہیں چھوڑے اور آپ لیٹ بھی نہیں چھوڑے ٹھیک ہے مطلب جو ڈکٹر نے بتا ہے اس کو ہو لو کریں ٹھیک ہے یہ چیز ہے کیونکہ اگر آپ اس کو زیادہ استعمال کرتے ہیں تو ہنٹرڈ این ون پرسنٹ آپ کو اس کے سائیڈ افکٹ دیکھنے کو ملیں گے پکی بات ہے ٹھیک ہے بہت لوگوں کے بہت کمنٹ آتے ہیں کہ دلکل بے گار ہو رکھی ہے ہمارے سکین اور ہم کیا کریں تو اگر آپ کو ان سب سے بچنا ہے تو آپ کو جو ہے یہ بات دھیان سے سننی ہوگی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں جو آپ کو اس کو یوز کرتے ہوئے فولو کرنی اور دھیان رکھنی ہے ٹھیک ہے تو آئی ہوپ مجھے لگتا ہے کہ آپ کو جو ہے آپ کے لائٹ یہاں پر کیلئر ہوگئے ہیں ابھی بھی اگر آپ کو کوئی لائٹ ہے تو آپ پلیز ویڈیو کے کمنٹ ووکس میں جا کے کمنٹ کریں میں وہاں پہ آپ کو ریپ لائٹ کروں گا ٹھیک یوں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور